بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر ویورز السلام علیکم آج یہ ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا ٹاپک بہت ہی امپارٹنڈ ہے اور ہر لیول آف سٹوڈنٹ کے لیے اس کی سگنفیکنس اور امپارٹنس اپنی جگہ پہ ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے اب آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسکری کریکٹریسٹیک آف انگلیش لیٹریچر ہے یا سائلینڈ فیچر آف انگلیش لیٹریچر ہے یا ایلیمنٹس آف انگلیش لیٹریچر ہے اور یہ ٹین کریکٹریسٹیک آپ لوگ کے سامنے انشاءاللہ عزیز پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی ٹین کریکٹریسٹیک آف انگلیش لیٹریچر یا سائلینڈ فیچر آف انگلیش لیٹریچر یہ آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے یعنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے اس کی لسٹ دیکھ لیں کہ کون کون سے کریکٹریسٹیک ہے نمبر ون یونیورسلیٹی ہے یعنی لیٹریچر کے اندر یونیورسلیٹی پائی جاتی ہے اور نمبر دو آرٹسٹیک کوالیٹی ہوتی ہے یا آرٹسری ہوتی ہے اور نمبر تین انٹیلیکچول ویلیو بھی ہوتا ہے انگلیش لیٹریچر کے اندر اور نمبر فور سجیسٹیونیس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فیفت نمبر پہ یعنی سپیریچول ویلیو بھی اس کے اندر ہوتی ہے اور اس طرح سکس نمبر پہ پرمننس بھی ہوتا ہے یعنی ٹائم فریم یا ٹائم فیکٹر کو بھی یعنی ڈیٹرمائن کرتا ہے اور اسی طرح سٹائل بھی ہوتا ہے یعنی ہر لیٹری پیس کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے اور اس میں ایٹ ایلیمنٹس آف لیٹریچر بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے اسی سٹائل ہی کے اندر اور اسی طرح ہی سٹاریکل کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے ہر لیٹری پیس کے اندر اور اسی طرح لیٹریچر کی جو ہے یعنی مزید خاصیتوں میں سے یعنی ان کے اندر کلاسیسیزم اور رومنٹسیزم مومنٹ بھی ہوتے ہیں نائنٹ نمبر پہ اور ٹین نمبر پہ یعنی اس کے مزید کریکٹرسٹک میں آئیڈیالیزم ورسز ریالیزم بھی ہوتا ہے تو یہ سارے کریکٹرسٹک اور ساری جانکاری کے لیے آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ رہے تو سب سے پہلے شروعات کی جانب جاتے ہیں نمبر ون یونیورسلیٹی کی جانب یونیورسلیٹی کہتے ہیں الامگیر صداقت کو یا جو اکراز دی گلوب ہوتا ہے یعنی پوری ورلڈ کے لیے ہوتا ہے یعنی لیٹریچر اپیلز ٹو ایری ون ریگارڈلیس آف کلچر ریز سیکس اینڈ ٹائم یعنی لیٹریچر جو ہے یہ اپیل ہوتا ہے یعنی اس کا روجان ہر شخص کی جانب ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق جس کلچر یا ثقافت سے ہیں جس نسل سے ہیں یا چاہے وہ میل ہے یا فی میل ہے جس سیکس سے اسے کا تعلق ہے یعنی سیکس کے جس پورٹ سے اس کا تعلق ہے اور ٹائم یا جس وقت کے ساتھ یا جس پیرٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس لیٹریچر کے لیے جو ہے سارے لوگ جو ہے ایمپورٹنس رکھتے ہیں سیگنیفیکنٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے اسی لیٹری یعنی جو گوڈ لیٹریچر ہوتا ہے یا گریٹ لیٹریچر ہوتا ہے اس کے اندر عمومن یونیورسیلٹی ہوتی ہے یعنی علامگیر صداقبت ہوتی ہے یعنی اکراستی گلوپ ہوتا ہے کسی سپیسیفائیڈ لوگوں کے لیے سپیسیفائیڈ ریس کے لیے سپیسیفائیڈ سیکس کے لیے اور سپیسیفائیڈ ٹائم کے لیے یہ عمومن نہیں ہوتا عمومن جو ہے اس کے اندر یونیورسیل اپیل ہوتا ہے یعنی فار ہول ورڈ یا انٹائر ورڈ کے لیے ہوتا ہے نمبر ٹو یعنی لیٹریچر کے اندر ایک آرٹسٹک کوالیٹی ہوتی ہے یعنی فنکارانہ خاصیت پائی جاتی ہے یا آرٹسٹری ہوتی ہے یعنی یہ آرٹسٹری کیا ہوتی ہے یعنی لیٹریچر has an aesthetic appeal means sensuous یا بریکٹ میں میں نے لکھا ہوا ہے five senses role and thus possess a sense of beauty یعنی لیٹریچر کے اندر چاہے وہ ڈراما ہو چاہے وہ پویٹری ہو یا چاہے وہ پلے ہو یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے یعنی aesthetic pleasure کے لیے یا جمالیاتی یا جو ہے یعنی sensuous appeal کے لیے یا sensuous role کے لیے جو five یا پانچ ہوا سے خمسہ ہے اس کے ذریعے آپ کو aesthetic appeal یا aesthetic inclination یا aesthetic direction مل جاتی ہے جس سے آپ جو ہے sedate بھی ہو جاتے ہیں مازوز بھی ہو جاتے ہیں اور entertain بھی ہو جاتے ہیں اور یہی artistic expression of literature کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح یعنی third number پہ intellectual value intellectual value کس طرح آپ کے intellectual value یعنی literature کے اندر intellectual یا ذہانت یعنی ذہانی یا ذہانت پہ مبنی قیمت رکھتا ہے literature یا کیا کر لیتا ہے آپ کی intellectual growth میں کیا role play کرتے ہیں یعنی اور اسی طرح اور اسی طرح thinking کی وجہ سے mental processes of abstract and reasoning کو develop کر لیتا ہے اور اسی طرح common man جو ہوتا ہے یا literary person جو ہوتا ہے وہ realize کرتے ہیں زندگی کی اس fundamental یا بنیادی truths of life کو اور اس کی nature یا اس کی فطرت کو اور اسی طرح وہ intellectual یعنی جو literary pieces ہوتے ہیں یا literature کے words ہوتے ہیں written ہوتے ہیں وہ آپ کی intellectual value کو یا intellectual growth کو آپ نشو نواہ کرتا رہتا ہے اور یہ بھی اس کی main خاصیت ہے اس کے علاوہ literature کے اندر 4 number پہ suggestiveness یعنی it unravels man emotional power to define symbolism nuances implied meanings images messages giving and evoking vision above and behind the plan of ordinary life and experience یہ عام life اور experience سے آگے آپ کی یعنی vision کی آپ کی اموشن پاور کی اور آپ کے انسانی قوت کے خاطر یا آپ کے لئے suggest کرتی ہے in the form of metaphorical language in the form of symbolical language in the form of implied meaning تو یہ بہت کچھ suggest کر لیتی ہے یعنی کچھ تو superficial meaning کے ذریعے بتا لیتا ہے literature اور کچھ suggest کرتے in the form of symbolical example ہوتا ہے ہوتا ہے فار اگزامپل floor is the symbol of law تو اوپر سے یہ فلار نظر آتا ہے اور hidden بھی اس طرح suggest کرتے نئی نئی چیزوں کو اس کے علاوہ literature کے اندر spiritual value یعنی آپ کے روحانی طاقت کو یا روحانی spiritual growth کو بھی جو ہے یعنی اس کے اندر spirituality بھی ہوتی ہے literature elevates the spirits آپ کے اندر جو inner self ہے اور آپ کے اندر جو روح ہے اور اسی وجہ سے literary pieces یا literary work جو ہوتا ہے اس کے اندر motivation کا متحرک کرنے کا اور inspiration کا کافی رول ہوتا ہے اس کے علاوہ literature کی سب سے بڑی اہم اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت کے لئے ہوتا ہے particular time کے لئے یعنی time liners کے لئے ہوتا ہے اور ایک timelessness work یعنی timelessness literature جو جس کا کوئی time نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت کے لئے ان ویری بل ہوتا ہے یعنی بغیر تبدیلی وہ اسی طرح ہی رہتا ہے تو یہ دو قسم کے literature کی permanency یا اس کا permanent pun یا everlasting issue جو ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح literature کی ایک اپنی style ہوتی ہے ویس on how men see life as evidence by the formation of ideas form structure and expression which are marked by the memorable substance یعنی اس کی اپنی style ہوتی ہے اور اس style کے اندر 8 elements of literature بھی آپ لوگ بتاتا ہوں کہ literature کے main elements میں کیا ہوتے ہے یعنی اگر کوئی drama ہے یا play ہے تو اس کے اندر plot بھی ہوتا ہے سیریز of event ہوتا ہے اس کے اندر کردار یا characters بھی ہوتے اس کے اندر تین نمبر پہ settings بھی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں پہ یعنی کس کس علاقے میں اس کے scene یعنی وہ portrait ہوئے ہیں اس طرح اس کے literature کے elements میں 4 number پہ point of view بھی ہوتے اور اس طرح tone بھی ہوتا ہے یا set full ہوتا یا happy full یا imagery بھی اس کے اندر ہوتی ہے یعنی ایک خاص قسم کے scene اور خاص قسم کے portraits بھی ہوتے اور اس کا style اپنا way of writing بھی ہوتے اس کے علاوہ figurative language میں یہ literature عموم لکھا جاتا ہے تو یہ 8 elements of literature in the form of style تھے جو میں نے اس کے علاوہ literature 8 number کی characteristic ہے وہ historical context یعنی basically literature reflect the historical events and periods that have shaped the nation including the colonial era the American revolution the civil war the great depression and the civil rights moment یا classical moment and romantic moment یعنی یہ literature ہے جس سے ہمیں ان تمام جو ہے یعنی campaigns کا ان تمام moments کا پتہ چلتا ہے جس میں اہم جو ہے میں نے mention کی ہے اس کے علاوہ literature کے اندر آپ کو classicism and romanticism دونوں moments کے بارے میں مل جاتا ہے تو یہ classicism اور romanticism کونسی qualities میں آتے کونسی characteristics میں آتے تو classicism and romanticism are two distinct and intellectual moment that emerge in the late 18th century and early 19th century یعنی یہ جو classicism period تھا وہ late 18th century میں اور جو romanticism period ہے وہ early 19th century میں اور اسی طرح classicism کے اندر یا classical literature کے اندر leans toward order and rationality اس کے اندر عمومن order یا systematic order ایک نظم ہوتا یا اس کے اندر rationality reason پہ believe رکھتے while romanticism embraces emotion اس کے اندر جذبات individualism یا انفرادیت and more subjective approach to creativity اور اس طرح تخلیق کی انداز تک ان کا ایک subjective approach ہوتا ہے یعنی و objective اور اس طرح یعنی classicism کے اندر objective approach ہوتا ہے اور romanticism کے اندر subjective approach ہوتا ہے creativity کی جانب اس کے علاوہ literature کی last main خاصیت idealism versus realism یعنی اس میں دونوں قسم کے literature پائے جاتے in summary any realism seeks to depict reality as it is any realism میں کسی literary piece میں جب realism ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو حقیقت کو اسی طرح بیان کرتے جس with a more imaginative and elevated portrayal of life or society جبکہ idealism میں کیا ہوتا ہے اپنے ideas کو پرسو کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی مرچ مثالہ ملا کے یا imaginative انداز میں یا elevated portrayal of life and society کو پیش کرتے ہیں تو نیچے جو ہے پروفیسر سعید اس پاکیم شاہ ہے برائیڈ انگلیس آننگ پر آپ لوگ ہمارے